دس رجب المرجب عرص مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبیل سلمان الخیر حضرت سیدنا ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت فارس اسفہن میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس کے ایک غیر مسلم خاندان سے تھے آبائی دین سے بیزار ہو کر تلاش حق میں نکلے بارگاہ رسالت میں حاضری دی شرف صحابیت سے سرفراز اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے آپ کو بارگاہ نبوی میں خصوصی قرب حاصل تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے انتہا محبت تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ان سے محبت کا حکم فرمایا اور وہ خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں علم و فضل عشق و محبت میں امتیازی شان کے مالک ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اسلام کے لئے تھی اور اسلام ہی آپ کا سب کچھ تھا جب آپ سے پوچھا گیا اے سلمان آپ کا والد کون ہے فرمایا میرا والد اسلام ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا والد فلان بن فلان ہے جبکہ والد بھی موجود تھا اور حسب و نصب بیان کرنا فخر بھی سمجھا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خدمات پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلمان الخیر یعنی سلمان سرطہ پا خیر و برکت ہے کہ عظیم لقب سے نوازا غزوہ احضاب کے موقع پر جب آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے درمیان دو حصوں میں تقسیم فرمایا آپ کی قوت و طاقت جرعت و بہادری کے پیش نظر انصار و مہاجرین میں سے ہر ایٹ نے کہا سلمان ہمارے حصے میں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی آپ سے جب یہ بے پناہ عقیدت و محبت دیکھی تو شرف عظیم سے نوازا اور فرمایا سلمان میرے اہل بیعت میں سے ہیں حضرت ابن عمر ابن عباس اور حضرت انس جیسے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روایات احادیث میں آپ سے شرف شاگردی حاصل ہے سلمان الخیر حضرت سیدنا ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دس رجب المرجب پیتیس سن حجری کو وسال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک مدائن نزد بغداد شریف عراق میں زیارت گاہ خلائق ہے آپ کے مزار مبارک کے دروازے پر آج بھی یہ حدیث آپ کی شان کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور پر رحمت مجھے اپنی اور پر رحمت